آپ کاری منتری جائے پرطاب سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں باتشیت کرنے کے لیے منتری جس طرح سے بارہ بنکی میں جو حادثہ ہوا ہے ایک بار پھر سے دیکھا گیا کہ شراب کی وجہ سے جانے گئی ہیں آدھا درجن لوگ اس میں شکار ہوئے ہیں اس کی سوچنا ہمیں صبح پرابٹ ہوئی تھی اور میں نے اپنے آپ کاری ٹیم کو بھی بھیجایا اور جلہ پرشاسن سے بھی کہا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے اس کا جانچ کروا لے اور یدی یہ اوے چھراب سے ہی ان کا مٹی ہوا ہے تو اس میں کیونکہ ہم لوگ نے پچھلے سال کے بعد سے کافی پریاس کیے ہیں نئے ڈندک ڈھارا لگانے کے بعد بھی کہ اس طرح کا گھٹنا کا پونر وٹی نہ ہو اور ان کو کافی کٹھوٹسہ سے ہم لوگ نے کاروائی بھی کی ہیں بہت جگہ آپ نے کہا کہ اس طرح کے کاروواریوں پر انکوش لگایا جائے گا ان کے خلاف کاروائی کریں گے لیکن عموما یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ ویباہ کے بہت سارے ایسے لوگ رہتے ہیں تو ایسے میں کیا باربنکی میں جو گھٹنا ہوئی ہے اس کی ذمہ داری تیہ کرتے ہوئے ویباہ کے لوگ بھی ان کے خلاف بھی کاروائی کریں گے بلکل ہم کریں گے جیسے پوشٹی ہوگا تو وہاں ویباہ کے ادھیکاری جو بھی اس میں اس چھتر کے ہوں گے ان کے خلاف پوری طرح سے کاروائی ہوگا کیونکہ ان کی علاہ پر واہی سے ہی مانا جائے گا اور ان کے اس طرح کا دھیان نہ دینے کے وجہ سے کاروائی کریں گے موقع میں ایک بار اور بتانا چاہتا ہوں کہ جو پچھلے سال ہم لوگ کے سطح میں آنے کے بعد آزم گھڑ کی گھٹنا ہوئی تھی وہاں پر جو اس کے پیچھے جو پکڑے گئے تھے تو ان کے اوپر ہم لوگ نے گینگسٹر اور تمام دھارہوں پر لگایا تو ان کو پکڑ کے اندر بھی کیے ہیں ان کا پورا گینگ ہم لوگ نے پردہ پھوش کیا ہے تو یعنی اس طرح کا ہم کو یہاں بھی ملے گا تو ہم پورا اس میں کاروائی کریں گے بہت شکریہ باچیت کے لیے یہ تھے اتھر پردیش کے آپکاری منتری جن کا کہنا ہے کہ جو لوگ اس طرح کے کاروبار میں خاص طور سے بارہ بنکی کی جو گھٹنا ہوئی ہے اس میں اگر جو کاروباری ہیں جن کی ذمہ داری ہوگی جنہوں نے اس طرح کی آبائش شراب کا ننوال کیا ہے یا بیچا ہے ان کے خلاف بھی کاروائی کریں گے اور ساتھ ہی جو وہاں کے ذمہ دار ادھکاری ہیں اگر ان کا بھی کہیں سے انوالمنٹ یا دوش ثابت ہوتا ہے تو ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی فرمان ابباس بھارت سمچار لکھنو